اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ میں نے کہا آپ لوگ اسے تھوڑا سا شیئر کر دوں کہ میری جو پیکنگ ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے تو پیکنگ میری جو وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے مطلب یہ کہ میں نے یہ ساری جو یہ کپرڈز ہے نا یہ والی جو کپرڈ ہے یہ والی یہ میں نے خالی کر دیا یہ والا تو میں نے آلریڈی آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے پہلے سارا ہی خالی کر دیا تھا اور اس کے بعد جو اس روم میں دو کپرڈز ہیں اس میں سے ایک کو تو میں نے بلکل خالی کر دیا جو اس کے ساتھ کی جائے سامنے یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے علماری اس کے میں نے یہ ساری ریک خالی کر دیا یہاں پر بھی ایک باکس ہے اوپر ایک باکس پڑا ہے صرف یہ ہے جن کو مجھے اٹھانا ہے باقی میں نے جو وہ کافی حد تک خالی کر دیا ہے کچن کے جو برطن ہے جو پڑے ہیں نیچے اس میں جی بیٹا اس پر بیٹ جو جی بیٹ جو بیٹ جو تو یہاں اس کے پاس میں نے کچھ برطن نہیں اٹھائی کیونکہ ظاہر ہے ابھی جو وہ ادھر ہمیں کھانا بگانا ہوگی لیکن یہ دیکھئیے یہ میں نے کارٹنز جتنے بھی بنایا ہے ان کو پر میں نے سب کو پر لکھ دیا ہے کہ میں نے ان میں کیا کیا کچھ ڈالا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لکھ دیا یہ یہ دیکھیں یہ سارا جو نا وہ میں نے لکھا گا ہے کہ میں نے کیا کیا کچھ ڈالا ہے اس میں پھر کل مجھے بیٹا پاؤں چیک کرو کتے گندے ہو رہے ہیں آپ کے حالانکہ میں رات کے اس کو سوتے ہوئے اس کو فریش کر کے اس کے پاؤں موں ہاتھ دھولا کے پھر اس کے مسئلہ آتی ہوں یہ اٹھتے ہی تھوڑا سا اگر میرے سے سستی ہو جائے اس کو شوس پینانے میں تو یہ حال ہوتا ہے ہمارے پاؤں کا کل بہت اچھی باریش ہوئی تھی کل کے کلپ بھی میں اس میں تھوڑا سا آئٹ کیا جب میں پیکنگ بغیرہ کر رہے تھے ہم لوگ ابھی جب وہ ہمارا گھر کفیہ تک سمٹ چکا ہے روم کی روم میں صرف فرنیچر کہہ لے کے رکھا میں باقی میں نے اس میں سے سارا کچھ نکال کے اس کا بھی کارٹن بنا کے رکھ لیا ہے اور بس ابھی دیکھئے کہ کب تک ہماری جو وہ یہاں سے روانگی ہوتی ہے بس کچھ ہی دن باقی ہے اللہ باک سب کے لئے آسانیاں کریں اللہ باک سب کو اپنا گھر نصیب کرنے تک ہی روز روز کی شفٹنگ سے جان چھوٹ جائے جانے سے پہلے ایک پیاری سی بارش کا ویو میں نے کذرہ لے لوں یہاں سے دیکھیں کہ اتنی پیاری بارش ہو رہی ہے چیک کریں کتنی پیاری بارش صحیح ویو نہیں آرہا میں سے چلیں اور جناب پیکنگ شیکنگ گھر کی جاریوں ساری ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا کچھ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ کچھ پیکنگ جل چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ والی کبرٹ میں نے خالی کر دیا یہ بڑا سا ایک میں نے بنا دیا ہے بیگ پس اب اس میں سے نکالیں گے اور اٹھا لیں گے اور یہ دیکھیں کچھ ہی کپڑے ہیں ان کو نکالنا ہے ابھی اس کے بعد یہ ساری کبرٹ سے وہ میں نے خالی کر دی ہے یہ دیکھیں یہ یہ خالی ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ سب خالی ہو چکا ہے اور ہماری جو پیکنگ ہے وہ جاری ہے اور انقریب ہم اس گھر کو چھوڑ کر جانے والے ہیں یہاں گوڑ مورننگ گوڑ مورننگ اپنا بلانکٹ تاہ کریں جلدی کریں یہ دیکھیں اپنا بلانکٹ تاہ کر رہا ہے اپنی طرف سے یہ فولڈ کر رہا ہے اس کو ہاں اپنی دیکھیں اپنا بلانکٹ فولڈ کر رہا ہے چلو بیٹا فولڈ کرو اسے جلدی سے بابا کبھی فولڈ کرو بلانکٹ یہ بابا کبھی ہے فولڈ کرو جلدی سے اس والے بلانکٹ کو بھی فولڈ کرو جلدی یہ فولڈ ہو گیا یہ فولڈ ہو گیا بابا جلدی سے اٹھ جائے بابا شو گئے چلو بابا اپنا بلانکٹ تاہ کر رہا ہے ایسے کرتے ہیں بابا اپنا بلانکٹ دے دے بھائی ہم نے فولڈ کرنا ہے شاہدی کرو جلدی سے فولڈ کرو بیٹا اسے فولڈ کرو حمد بیٹا فولڈ کریں کیسے فولڈ کرتے ہیں فولڈ کریں اور یہ فولڈ ہو گیا آج میں نے ہزبینڈ کے لیے بنایا ہے دیسی گھی کی چوری چوری دیسی گھی کی ہی ہوتی ہے میرے بیٹا نے کھائی ہے بیٹا تو اس کے اندر پاؤں رکھنے کے چکر میں بری بات بیٹا اہا ہاتھ اچھے سے دے باورڈ کری ہے ہاں تک گرم ہی ہے اصل میں نے اپنے اس پہلے بول تھا کیوں دیا تھی کیونکہ امی ہمیں اسی میں دیتی تھی ہاں کا امتک اس میں دیتی تھی وہ ایک اور شیشے کا بول ہوتا تھا اچھے کو تو دو ایک چھتہ شباہید وہ بلے ہی نہیں رہا اہا بہت موسیقی بہت ہی پیاری سے فیملی ہے بڑی کیوٹ سے فیملی ہے اللہ پاک اس فیملی کو دھیرو خوشیاں دے نظر بچ سے محفوظ رکھے اور ایسے ہی وہ ہستے بستے اس گھر کو رکھے اور آباد رکھے آمین میں کچھ دل پہلے ان کا ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے پرینک کیا تھا اپنی مہتر ان لوگ کے ساتھ اور یہ نیچے میں کوشش کروں گے کہ ان کی جو چھوٹا موٹا سا کلپ ایڈ کر دوں کیونکہ میں بتا یہ بات کیوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں میں جب ہوں ویڈیو دیکھا تو یقین کریں مجھے سچ میں میری اپنی جو مہدر ان لوگ وہ یاد آگی یقین کریں وہ بھی اتنی زیادہ نائس تھی اتنی سویٹ تھی ان کو جنت میں عالی 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 سے عالی مقامت آف فرمائے آمین آزان ہو رہی ہے آزان کمپلیٹ ہو جائے پھر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنا ایک قصہ اور اپنی بات کہ مجھے کیوں یہ ویڈیو دیکھ کر اپنی ساتھ اتنی زیادہ یاد آئیں تو وہ بھی آزان سننے پہلے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے کمپلیٹ اور میں اپنی بات کو دوبارہ سا کنٹینیو کرتی ہوں تو میں ان کا ایک وجہ دیکھ رہی تھی جس میں نے پرینک کیا تھا اپنی مدر ان لوگ کے ساتھ آنٹی کے ساتھ اور اتنا سویٹ جو ان کا ریسپونس تھا آنٹی کا مطلب زہر ہے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن ان کا کیا ریسپونس تھا اتنے سویٹ انداز سے انہوں نے ان کو جب روکا کہ بھئی ایسے کیوں کر رہی ہو تم بچے ہیں بچوں کو تو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے اور بھئی تم ایسے کیسے گھر چھوڑ گے جاؤ خوشی خوشی جاؤ چاہے ہفتہ رہو مہینہ رہو لیکن تم واپس آو گی اور یہ کیا طریقہ کہ تم اچھا اور پھر یہ دیکھیں اتنی مسئلے کی بات آنا نہیں کہ تم گھر جا کے اپنی امی کو پریشان کرو گی اپنے ابو کو پریشان کرو گی وہ بیمار رہتے ہیں تو دیکھئے ان کو اپنی پریشانی کم اور دوسری کی پریشانی کے فکر ہو رہی تھی آنٹی کو کہ تم جاؤ گی ایسے روتے روتے جاؤ گی اور نراض ہو کے جاؤ گی تو وہ کیا کریں گے تو سچ میں اتنا سویٹ ان کا رسپانس تھا اور ایسے میں مجھے یقین کریں پتا کیا مجھے میری اپنی مادر ان لو یاد آگی تھی اتنی سویٹ تھی وہ بھی یقین کریں بہت کم ٹائم میں نے ان کے ساتھ گزارا اور میں بہت انلکی ہوں کہ مجھے اتنا کم ٹائم ملائے اتنی سویٹ سی شخصیت کے ساتھ رہنے کو کیونکہ جو کم ٹائم میں بھی میں نے ان کے ساتھ گزارا اتنا سچ میں بڑا مدلے کا ٹائم تھا وہ مزاق کرتی تھی اور بلکہ جب شروع میں میری دو چاہ مرتبہ اس طرح سے اتیق کے ساتھ لڑائی ہو گئی میں نے انتے کو شکایت لگائی پھر انہوں نے ان کو خوب ٹانٹا اب حالانکہ دیکھیں ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے کہہ دیتی کہ ہاں ٹھیک ہے بس میں اسے سمجھاؤں گی نہیں انہوں نے میرے سامنے اتیق کو خوب ڈانٹا ایسے تم کیوں کہہ رہے تم نے کیوں پریشان کیا اس کو پھر نیکس جے ہم لوگ جب گئے پھر انہوں نے کہا اتیق تم پھر اب تم نے ابھی تک جو ہے وہ نہیں اس کے ساتھ مجھے صحیح بہیو کیا اور انتی کہتے نہیں امی میں کچھ نہیں کیتا ہوں تو انتی کہتے نہیں ابھی مجھے اس کا چہرہ اترا ہوا لگ رہے میں نے کہا نہیں نہیں انتی کچھ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے اب وہ اب انہوں نے مجھے کوئی تنگ نہیں کیا تو اتنی قسم سے سویٹ میرے مادر ان لاؤ تھی اور بلکہ میں ایک تو بی بیری فرینک مجھے اکثر فرنڈ سے بات کروں اور میں کہوں کہ بھئی میری ساس تو بہت اچھی تھی وہ مجھے کہتی ہے سادیا وہ دنیا میں نہیں رہی نا تمہیں اس لئے لگتا کہ وہ اچھی تھی اگر وہ ہوتی نا تو تمہیں بھی مزہ آ جاتا لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں یار نہیں ایسی بات نہیں ہے میری ساس واقعی ہی میں بہت اچھی تھی اور وہ ہوتی تو ہماری ایک بہت مزہ دار سے فرنڈشپ ہوتی بلکہ آپ لوگوں کو یاد بھی کچھ میرے پرانے ویوبرز ہیں کہ میں نے ان سے تھوڑا سا انٹریویو بھی کیا تھا اور انہوں نے بھی اپنا چینل بنانا تھا اور ہم لوگوں نے مل کی اتنا سارا کام کرنا تھا لیکن قسمت میں نہیں تھا چلے گئے بہت جل کچھ ایسے پیارے لوگ جن کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں عالی مقامت آفرمائے جو دنیا سے ہمارے پیارے جا چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں آمین اور سب بہوں کو ان کی گھروں میں ایسا ہی سکون دیں اور سب ساس کو ان کی بہوں کی طرف سے سکون اور محبت اور پیار ملے اور یہ زندگی ہنسی خوشی گزر چاہے آمین سوم آمین اچھا میرے نا ایک دفعہ سے میری ہمارے نا میں اب یہاں پہ واغ کے لئے باہر نکلتی ہوں تو یہاں باہر سارا اتنا مزی کا ماحول بن چکا ہے نا کہ میری اتنی ساری سب سے ہلو ہائے ہو چکی ہے تو یہاں پہ ایک آنٹی ہوتی ہے بلکہ شاید اس والی منڈوں سے تھوڑا سا ان کا میں آپ کو تو وہ مجھے کہتی ہیں مجھے نہیں بتاؤ اچھا اللہ پریشان کہ اب آپ لوگ جا رہے ہو اور میں میس کروں گی اور ان کی آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا یقین کریں تو ایک وہ بھی بڑی اچھے آنٹی ہیں بہت اچھی ہیں بہت نائس ہیں حسان سے بہت محبت اور پیار کرتی ہیں کہتی ہیں میں ہوں نا اس کی نانی بھی اور دادی بھی آؤ بیٹا میرے پاس آؤ بہت نائس ہے وہ بھی خیر یہ تو زندگی کا حصہ ہے اور ساتھا چلتا رہے گا